بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی عزیز طلبہ کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس انجوائیرمنٹ میں یاد رکھئے گا کہ ہمیں ہمارے اوپر کچھ رسپانسبلیٹیز بھی ہیں ہم نے پڑھنا بھی ہے تو اس حوالے سے میں آج آپ کے پاس ایک نیا ٹاپک لے کے آن لائن ہوں تو وہ نیا ٹاپک ہمارا بہت ہی انٹرسٹڈ ہے اور انویٹیو آئیڈیاز ہوں گے اس میں وہ نیا ٹاپک ہمارا ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں ہم ایک ایسا سرکٹس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں چوری کا خطرہ ہوتا ہے جیولرز کی شعب ہوتی ہے بینک ہوتی ہے بینک راوبری کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پر ہم اس سرکٹ کو اپریٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی الیکٹیکل انجننگ کو یوٹلائز کرتے ہوئے پروٹیکشن پرپوسز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس سرکٹ کا نام آج ہمارا برگلر الام ہے برگلر الام جی دوستو برگلر الام ہم وہاں پر یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں چوری کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج برگلر الام اپریٹ کیسے ہوتا ہے اس کو بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کا ایک بیسک اور فنڈامنٹل سرکٹ جو ہمارے کورس میں دیا گیا ہے ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے اور اس میں اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی بہت ساری آپشنز موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو بیسک جو ہے اس سرکٹ کو آج چیک کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اپریٹ ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سرکٹے ہمارے پاس اس کو یہ برگلر الام ہے یہ برگلر الام کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے تین حصے ہیں ان تین حصوں میں اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ پہلا سیٹنگ سرکٹ ہوتا ہے دوسرا وارننگ سرکٹ ہے تیسرا ڈیٹیکٹر سرکٹ ہے اب یہ سرکٹ اپریٹ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے جو اس کی سچویشن ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے یہاں پر بیٹری ون ہے بیٹری ون ہے اور بیٹری ٹو ہے یہ بیٹریز اس لیے لگائی گئی ہیں کہ اگر ہماری مین سپلائی جو ہے وہ نہیں چل رہی ہو تو ہم اس کو مین سپلائی کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دیتے ہم اس کو بیٹریز کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ بیٹریز جو ہے وہ مسلسل اس کو سپلائی دیتی رہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے اور یہ ایک نو سرکٹ انڈیکیٹر لیمپ ہے یہ نو سرکٹ انڈیکیٹر لیمپ کی میں ڈائیگرام تھوڑی شو کرتا جاؤں ہوں آپ کو کہ پہلے یہ نو سرکٹ انڈیکیٹر جو لیمپ ہے وہ آن رہتا ہے جب تک ہم اس سرکٹ کو اوپریٹ نہیں کرتے یہ اس کی پہلے کی سچویشن ہے کہ نو سرکٹ انڈیکیٹر لیمپ کا جو سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مین کونٹیکٹس ہیں دونوں اس صورت میں یہ اوپریٹ فارم میں لگا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے جو نارمل فارمیٹ تھا اس کا وہ یہ تھا جو میں آپ کو یہاں پہ شو کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس سیٹنگ کوائل ہے سیٹنگ کوائل جو ہے وہ اوپریٹ نہیں ہوا جب تک وہ اوپریٹ نہیں ہوا ہوتا تو نو سرکٹ انڈیکیٹر کا کونٹیکٹ کلوز ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے اور مین کونٹیکٹس جو ہیں یہ دونوں یہاں پہ یہ جو کلوز شو کیے گئے ہیں آپ کی بک کے اوپر یہ کلوز نہیں ہوتے یہ اس طرح اوپن فارمیٹ میں ہوتے ہیں جب یہ اوپن فارمیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب اوپن ہوگا تو یہ والا سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوگا یہ والا سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوگا یہ ہمارا اس وقت اس فارمیٹ میں ہوگا اس فارمیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائی جو ہے ان سرکٹس میں فلو نہیں کر رہی اور ہمارا سرکٹ ابھی ایکٹیو ہی نہیں ہے تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سیٹنگ سوچ جو ہے اس کو اپریٹ کرتے ہیں سیٹنگ سوچ جیسے ہی آن کیا تو آپ سیٹنگ کوائل میں سے ٹائم ڈلیے میں چلی جاتی ہے ٹائم ڈلیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ٹائم ہم نے اس میں سیلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد ہمارا سرکٹ اپریٹ ہو جائے یہ تقریبا نارملی 3 to 8 سیکنڈز ہوتے ہیں اتنے ٹائم اس کے اوپر سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس ٹائم کے بعد یہ سرکٹ یہاں پر اپریٹ ہو جاتا ہے اور یہ سیٹنگ کوائل میں سے کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی سیٹنگ کوائل میں سے کرنٹ فلو ہونا شروع ہوتا ہے تو سیٹنگ کوائل میں سے کرنٹ فلو ہوا اور یہ سیٹنگ سوچ کے تھروں اپنا سرکٹ کمپلیٹ کرے گا یہاں پر میگنٹ بنے گا میگنٹ بنتے ہی یہ پلنجر کو نیچے کو کھینچ لے گا جیسے ہی پرنجر کو نیچے کو کھینچے گا تو یہ مین کونٹیکٹس دونوں آپس میں مل جائیں گے اور سرکٹ اس فارم میں آ جائے گا جو آپ کی بک کے اوپر اس وقت موجود ہے اس سے پہلے یہ اس فارم میں تھا جو میں نے یہاں پر ایک ایمٹی پیج کے اوپر بنائی ہے تو اب ہم ڈسکس کریں گے جب سرکٹ ہمارا اپریٹ ہو چکا ہے جب سرکٹ ہمارا اپریٹ ہو چکا یہ کونٹیکٹ اوپن ہو گیا اب یہ اس فارم میں آ گیا ہے یہ کونٹیکٹ ہمارا اپن ہو چکا نو سرکٹ انڈیکیٹر لیمپ آف ہو جائے گا تو یہاں پر مین کونٹیکٹ جیسے ہی ملا مین کونٹیکٹ ملتے ہی سوری میں اس کا ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ الارم کونٹیکٹس جو تھے یہ والے الارم کونٹیکٹس یہ والے یہ اس کنڈیشن کے اندر یہ اپریٹڈ تھا اور یہ نیچے کو جڑے ہوئے تھے جب یہ نیچے کو جڑے ہوئے تھے سرکٹ پھر بھی کمپلیٹ نہیں تھا کیوں کیونکہ یہ اپن تھا مین کونٹیکٹ ہی اپن تھا اس لئے سرکٹ پھر بھی کمپلیٹ نہیں تھا تو جب یہ آن ہو گیا آن ہوتے ہی اس سرکٹ میں بھی کرنٹ فلو ہو جائے گا اور اس سرکٹ میں بھی کرنٹ فلو ہو جائے گا جیسے اس سرکٹ میں کرنٹ فلو ہو گا تو یہ پلنجر اوپر کھنچ جائے گا جیسے یہ پلنجر اوپر کھنچے گا اس کا کرنٹ یہاں پر پھر رک جائے گا آگے فلو نہیں کرے گا تو یہ عمل بڑی تیزی سے ہوتا ہے اس صورت میں اب ہمارے پاس صرف یہ سرکٹ ایکٹیو رہ گیا ہے ڈیٹیکٹر سرکٹ جیسے ہم کہتے ہیں اب ہم سب سے پہلے سیٹنگ سرکٹ کا سیٹ اپ تو پڑ چکے ہیں سیٹنگ سرکٹ جو ہے وہ ٹائم ڈلے سوچ اپریٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سیٹنگ سوچ ہمارا بند ہوتا ہے سیٹنگ سوچ جیسے یہ آن کیا یہاں سے کرنٹ فلو ہوگا اترین ٹائم کے بعد یہ اپریٹ ہو کہ یہ دونوں کنٹیکٹ کو آپس میں ملا دے گا جیسے یہ دونوں کنٹیکٹ کو آپس میں ملائے گا تو یہ کنٹیکٹ بھی اوپن ہو جائے گا یہاں پر کرنٹ فلو نہیں ہوگا سیٹنگ سرکٹ کے اندر وارننگ سرکٹ کے اندر تو ڈیٹیکٹر سرکٹ کے اوپر ہم جاتے ہیں ڈیٹیکٹر سرکٹ میں یہ وہ والے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ایمرجنسی ڈورز اور کھڑکیوں کے اوپر ونڈوز بغیرہ کے اوپر لگا سکتے ہیں جہاں سے کوئی چور اندر داخل ہو سکتا ہے تو جیسے ہی کوئی کھڑکی توڑے گا یا کھولے گا ونڈوز بغیرہ یا ایسے راستے جو ہوں گے جن کو ہم نے ان پرپوسز کے لیے یوز کر رہے ہیں تو یہ کنٹیکٹ ہمارے اوپریٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جیسے یہ اوپریٹ ہوتا ہے تو یہ کنٹیکٹ کلوز ہو کہ سارے سرکٹ میں کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس صورتحال میں جب کبھی ہم ایک دفعہ بھی پش بٹن کو پریس کر دیتے ہیں سرکٹ اوپریٹنگ انڈکیٹر جو ہے یہ شو کر دے گا آپ کو کہ آپ کا سرکٹ اس وقت اوپریٹڈ ہے اب کبھی بھی کوئی چور یا کوئی سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے یہ کنٹیکٹس کو توڑتا ہے کلوز کرتا ہے دیٹیکٹر سرکٹس کے اندر سے تو یہاں پر کرنٹ فلو ہونا بند ہو جاتا ہے جیسے ہی کرنٹ فلو ہونا بند ہوگا تو یہ ریلیٹ ڈی انرجائز ہو جائے گی یہ ریلیٹ ڈی انرجائز ہوتے ہی یہ کنٹیکٹ تبارہ آپس میں مل جائیں گے جیسے ہی یہ کنٹیکٹ آپس میں ملیں گے یہ کنٹیکٹس آلڈی ملا ہوا ہوگا تو سپلائی یہاں سے فلو ہوتی ہوئی یہ ایکسٹرنل ساؤنڈر کے نام سے انٹرنل ساؤنڈر اور ایکسٹرنل ساؤنڈر یہ دو ساؤنڈر ہیں انٹرنل ساؤنڈر ہیں اور ایکسٹرنل ساؤنڈر ہیں ان کو سپلائی ملنا شروع ہو جائے گی اور ان کو نیگٹیو آلریڈی ہم نے پروائیڈ کی ہوئی ہے نیگٹیو آلریڈی پروائیڈ کی ہوئی ہے اس وجہ سے جیسے اس کو پوزیٹیو ادھر سے ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیگٹیو یہ پوزیٹیو جیسے ہی positive اس طرف سے اس کو یہاں تک پہنچے گا تو یہ internal sounder اور external sounder یہ operate ہو جاتے ہیں جیسے internal اور external sounder operate ہوتے ہیں تو یہ remote alarm indicator جو ہے یہ بھی on ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی یہاں پر یہ positive supply ملنا شروع جاتی ہے اور اس کو negative ہم نے پہلے ہی ادھر سے provide کی ہوئی ہے اس طرح کر کے یہ contact اس صورت میں operate ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں ایک وہ صورت کے جب ادھر سے کچھ اور داخل ہوگا تو یہ contacts جو ہیں باہر کے contactors جو ہیں یہ کوئی ایک contact بھی ٹوٹ گیا یا break ہو گیا تو یہ پھر بھی operate ہو جائے گا سرکٹ سارے کا سارا اور اگر ہم ادھر سے push button press کر دیں یہاں سے کوئی بھی نہیں داخل ہوا وہ ان جگہوں سے داخل ہونے کی بجائے کسی main door سے داخل ہو کے جو ہے lootنا شروع کر دیا ہے کسی جور نے تو ہم اس push button کو بھی press کر سکتے ہیں جیسے ہم اس push button کو press کریں گے یہ alarm relay نہیں بھی energize ہوئی تو push button press کرنے سے supply ہماری external اور internal sounders کو ملنی شروع ہو جائے گی تو جس سے ہمارے internal اور external sounder operate ہو کر بجھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ان جگہوں پر پھر لگایا جاتے ہیں جو security rooms ہوتے ہیں جہاں پر security ہماری forces بیٹھی ہوتی ہیں ان کو ان sounders کے through پتا چل جاتا ہے یا remote alarm indicator وہاں پر لگایا جاتا ہے اس کے through بھی پتا چل جاتا ہے کہ سرکٹ ہمارا operate ہو چکا ہے اور وہاں پر کوئی emergency ہے اب میں تھوڑا اسا اس کو دوبارہ سے repeat کرتا چلوں کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ context جو آپ اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں first of all اور no circuit indicator lamp on ہوتا ہے اس سے mean یہ ہوتا ہے کہ circuit operate ہی نہیں ہوا ابھی جیسے ہی ہم اس setting switch کو on کرتے ہیں time delay جتنا time ہم نے اس میں ڈالا ہوگا 3 to 8 second میں نے repeat کیا ہے تو وہ اس seconds کے بعد یہ circuit operate ہوگا اور circuit operate ہوتے ہی یہ plunger نیچے کو کھین جائیں گے جس form میں ابھی یہ ہیں اس form میں آ جائیں گے جیسے ہی یہ اس form میں آئیں گے تو یہ circuit complete ہوگا یہ circuit complete ہوگا تو alarm relay energize ہوگی یہ plunger کو اوپر کو کھینچ لے گی alarm contacts جو ہیں آپ کے open ہو جاتے ہیں alarm relay جیسے یہ open ہوں گے تو یہاں سے supply ادھر تک آئے گی بند ہو جائے گی supply آگے نہیں جائے گی supply آگے جائے گی تو وہ internal اور external sounders ہیں ان کو operate کرتی ہے تو اب دو یہ option ہے یہ circuit اس وقت ہمارا پھر active حالت میں ہوگا اب جب emergency پڑتی ہے ہمیں یہاں تو چور کسی window سے آئے گا کھڑکی سے آئے گا یہاں کسی ایسے دروازے سے آئے گا جو کہ normally use میں نہیں ہوتا تو ہم ان جگہوں پر یہ contacts لگا دیتے ہیں یہ contact ایک سے زیادہ 10-12 پندلان جتنے بھی ہمارے security points ہوتے ہیں ان points کے اوپر ہم ان کو adjust کر دیتے ہیں تو اگر وہ بندہ اس points کے اندر سے آئے گا تو یہ ایک contact بھی open ہو گیا ٹوٹ گیا circuit اس کا تو کیا ہوگا یہ relay de-energize ہو جائے گی یہ relay de-energize ہوتے ہی یہ contact کو release کر دے گی contact نیچے گریں گے اور ان contacts کو آپس میں ملا دیں گے یہ plunger نیچے گرے گا ان contacts کو آپس میں ملا دے گا جیسے یہ contact آپس میں ملے گا تو یہ circuit complete ہو جائے گا internal اور external sounder جو ہیں وہ بجھنا شروع ہو جائیں گا remote alarm indicator بھی on ہو جائے گا ایک تو صورت یہ تھی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ ادھر سے داخل نہیں ہوا جو چور تھا یا کوئی دائشت گھر تھا وہ main door سے آ جاتا ہے تو main door سے پھر یہ push button ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں سے یہ کوئی بھی manager حضرات ہمارے دیکھ کر اس کو operate کر سکیں جیسے ہی اس کو operate کریں گے supply پھر internal اور external sounder کو ملے گی تو وہ circuit operate ہو کر بروقت جو ہے وہ security اداروں کو اطلاع دی جا سکتی ہے تو یہ ہمارا burglar alarm circuit تھا جس کو ہم electrical design کر کے اپنے security purposes کے لیے ہم اس کو use کر سکتے تھے اس کے بارے میں اگر کسی student کو کوئی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں